مینٹل ہیلتھ کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اور ایک اچھی ہیلتی لائف گزارنے کے لیے مینٹلی طور پر ہمیں کیسے جو ہے وہ صحت مانتے ہیں ماشرے میں یہ جو اسٹیگما ہے ٹیبوز ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں دماغ کا کوئی مسئلہ ہے تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے اور پاگل کہہ کہ ہمیں چھوکے ذہنی بیماریاں جب اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آلٹی میڈلی پھر وہ مرڈر پہ خودکشی پہ یہاں تک ہو جاتا ہے چھے سے ساتھ جالی بابوں کے پاس ہو کے ہمارے پاس آتا ہے جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس وقت تک کافی گیم خراب ہو جائے میرے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزارنے کے طریقے بتائے تھے اگر ہم وہ چھوٹے چھوٹے سے مسلمان بن جائے نا تو پھر زندگی بہت آسان ہو آج بھی ہماری ماں بہن بیٹی اگر اس کو کوئی ذہنی بیماری ہو جائے تو وہ بہت پروپرلی بتا نہیں سکتا اسی فیصد بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر فیملی سسٹم تغڑا ہو جہاں پہ لوگ موجود ہو جہاں فیملی میں انٹریکشن ہو جہاں آپس میں بات ہوتی ہو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں QAS Health اور میں ہوں آپ کا مجبان ڈاکٹر ایر مارڈا ناظرین آج دس اکتوبر ورڈ منٹل ہیلتھ دے منایا جا رہا ہے اور منٹل صحت جو ہے وہ جسمانی صحت سے زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ اگر منٹلی طور پر فیٹ ہوں گے تو آپ اپنی زندگی جو ہے اچھے طریقے سے گزار سکیں گے آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ منٹل ہیلتھ کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اور ایک اچھی ہیلدی لائف گزارنے کے لیے منٹلی طور پر ہمیں کیسے جو ہے وہ صحت ماند رہے سکتے ہیں تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رمائیں ڈاکٹر سید عمران مرتضی صاحب جو کہ فونٹین ہاؤس کے جو ایم ایس ہیں جو کہ میڈیکل سو پریٹینڈڈ ہیں تو ویلکم کرتے ہیں صاحب السلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ جی جی وآلہم السلام پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ تشریف رمائیں ہمارے اس پروگرام میں آپ کی جو بہت ممنون ہے پہلے تو میں بہت شکر گزاروں آپ کے فانڈیشن کا قاسم علی شاہ صاحب کی فانڈیشن کا کہ اس نے آج مجھے موقع دیا ہے منٹل ہیلڈے پہ اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دین آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دی اللہ خدرود اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتے مبارک پہ ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کیلئے منٹل ہیلڈ کی موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کے لئے میرے خواہد سے ایک دن منانا جو ہے وہ کوئی اتنی امپورٹن بات نہیں ہے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہر روز امپورٹن ہے تین سو پیسٹھ دن جو ہے وہ منٹل ہیلڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر منٹل ہیلڈ ہے جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں بتایا لوٹ صاحب کے اگر منٹل ہیلڈ ٹھیک ہے تو باقی ہیلڈ ٹھیک ہے ہیلڈ کی ڈیفنیشن بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے جو مختلف پیرامیٹرز ہیں اس میں جسمانی ہیلڈ جتنی ضروری ہے اتنی منٹل ہیلڈ ضروری ہے اور باقی ہیلڈ بھی جس میں سوشل ہیلڈ ہے ایکنومیکل ہیلڈ ہے لیکن میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ منحیز القوم پاکستانی قوم جو ہے وہ کوئی بہت اچھی ہیلڈی قوم نہیں ہے اس کی کوئی پریاریٹی نہیں ہے ہیلڈ کے بارے میں تو پھر نورملی طور پر ہیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں منٹل ہیلڈ شامل نہیں ہے جبکہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا وہی ہے دماغ اگر ٹھیک ہے تو باقی معاملہ ٹھیک ہیں تو جب ہماری پریاریٹی نہیں ہے منٹل ہیلڈ پہ تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں منٹلی طور پر ڈسٹرب رہتے ہیں تو پاکستان کے اگر ہم بات کر رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنی زیادہ پریاریٹی نہیں دی جاتی تو ورڈ کے جو کیا حالات ہیں میں پاکستان اور دنیا کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ دنیا میں جو معاملات ہیں وہی پاکستان معاملات ہیں اس وقت پوری دنیا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً آٹھ عرب ہے اس میں سے کہتے یہ ہیں کیونکہ ریسنٹ پاس میں ابھی ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی ہمارے اسپتال میں اس میں ورلڈ سائیکیٹری کے اسسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسے بورڈ میمبر ہمارے ساتھ اٹیج ہیں اور ڈاکٹر عفضل جعوید وہ واحد پاکستانی ہے کہ پوری دنیا میں پہلے پاکستانی ہیں جن کو ورلڈ سائیکیٹری کے اسسوسیشن کا پریزیڈنٹ بنایا گیا تو وہ کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے بڑی آثنٹک بات ہے کہ پوری دنیا اس وقت کی آبادی میں کوئی پچیس فیصد لوگ جو ہیں یعنی چار میں سے ایک کہیں نہ کہیں سے مینٹل ہیلتھ کے ایشوس سے وہ جوج رہے ہیں ان کو کوئی پرابلم موجود ہے اس کی تو اس کا ملتب یہ ہوا کہ اگر پاکستان کی آبادی تیز کروڑ ہے جو لاس سنسز میں ہوئی ہے اور یہ بھی کوئی آثنٹک بات نہیں ہے یہ آبادی زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو چھے سے سات کروڑ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بھی مینٹل ہیلتھ ایشوس تھے یہ تو بڑی الارمی سیچویشن اور اس سے بھی بڑی زیادہ خطرناک خطرناک یہ ہے کہ اگر یہ سیچویشن ہو اور لوگوں میں آویرنس ہو اور لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ سے بہتر کیسے کیا جائے اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے علاج کیسے کیا جائے ری ایپٹیشن میں کیسے کیا جائے تو بات نظر آتی ہے جس طرح باقی دنیا کے لوگوں میں اس کی آویرنس موجود ہے ہمارے پاس تو یہ ذہنی بیماریوں کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے اور اتنا بڑا سٹگما ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر بیماری کے بارے میں بات کر لو اس کے بارے میں بات نہ کرو کیوں کہ ہمارے پر ایک دھبا لگ جائے گا کہ تم پاگل ہو مجھے تو بھائی ایک بات کا پتہ ہے اور میں آپ کے پروڑیم کے تفسوس سے جتنے لوگ یہ پروڑیم دیکھ رہے ہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ سب لوگ جو ہے نا وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح سے کسی شخص کو آنکھوں کی بیماری صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس آنکھیں ہوں آنکھیں نہیں ہوں گی تو آنکھوں کی بیماری نہیں ہوگی اسی طرح دل کی بیماری صرف شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دل ہے تو دل کے لیے دل کی بیماری کے لیے شرط ایک ہونی چاہیے نمبر ون کہ وہ اس کے پاس دل ہو اسی طرح دماغ کے بیماری صرف وہ شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہو تو شرط نمبر ون یہی ہے جتنے لوگ یہ پروڑیم دیکھ رہے ہیں پہلے تو وہ دونوں ہاتھ اٹھائیں کہ ان کے پاس دماغ نہیں ہے تو ان کو دماغ کی بیماری نہیں ہوگی اور اگر ہے تو چانسیں سو فیصد اس سے سر آپ نے بات کی یہ ڈیلمان سمجھ جاتا ہے بہت سارے جو لوگ ہیں ہر گھر میں کئی نہ کئی کوئی بچہ بڑا یا ینگ آج کل کے نوجوان بھی جو ہے وہ دیپریشن انزائیٹی یہ منٹلی طور پر ڈسٹرپ رہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیگہ معاشرے میں جو رول ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں اس طریقے سے ہو رہا یا منٹلی طور پر جو یہ علنس ہے یہ ذینی جو بیماری ہے اس کو بیماری کیوں نہیں سمجھے دائے اچھا اس بڑا عمدہ کوئیسن آپ نے کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گھر گھر کی کہانی بلکہ میں کہوں گا ہر شخصی کہانی ہے دماغ سب کے پاس ہے دماغ کی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے لیکن معاشرے میں یہ جو اسٹیگما ہے ٹیبوز ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں دماغ کا کوئی مسئلہ ہے تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے اور پاگل کہے کہ ہمیں چھوڑ دیں گے تو میں ریکویسن کروں گا کہ جو بھی یہ ٹی وی پروڈیم دیکھ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ ان کے گھر کے اندر ان کے پڑوس میں ان کے رشتہ داروں میں کسی کو کوئی منٹل انلیس ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اس کا پروپر ٹریٹمنٹ کرائے اور ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد وہ پروپر زندگی گزار سکتا ہے اگر تو وہ اس طرح کی بیماریاں اس کو ہیں دوسری بات یہ جو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے کہ جب ہم ان بیماریوں کو چھپاتے ہیں تو چھپانے کے بعد جب ہمارے پاس یہ پیشنٹ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کیونکہ ہمارا ہسپتال فانٹین ہاؤس جہاں میں پچھلے بیس سال سے ایز ایم ایس کام کر رہا ہوں ساؤتھ ایشیہ کا سب سے بڑا ادارہ اور پاکستان کے نام کے ساتھ ساتھ ایک بڑا نام پوری دنیا میں لوگ اس کو زیادہ جانتے ہیں قسمتی سے پاکستان میں لوگ کھم جانتے ہیں تو لازٹ یر ہم نے فورٹی فور تھاؤزن پیشنٹ چیک کیا تھے اپنے آؤڈور میں آج سے دس سال پہلے یہی آؤڈور میں ہم ساتھ سے آٹھ ہزار پیشنٹ چیک کرتے ہیں اب ہم نے لازٹ یر فورٹی فور تھاؤزن پیشنٹ چیک کیا اس کا مطلب دو باتیں ایک تو اویرنیس بڑھ رہی ہے لوگ اسپتالوں کی طرف آ رہے ہیں تو یہ جالی بابوں کے پاس آتے تھے پاس آتا ہے جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس وقت تک کافی گیم خراب ہو چکی ہوتی ہے کافی بیماری بڑھ چکی ہوتی ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ اویرنیس بڑھتی جاری ہے دوسرا بیماری بڑھتی جاری ہے تو یہ دو بڑی الارمینگ سیچویشنز ہیں کہ جس پہ ہمیں ہر بندے کو کام کرنا چاہیے سرکہ یہ معاشرے کی بے حصی نہیں ہے تو کیا ہے کہ ایسے بہت سارے ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ جو لوگ اپنی گھر کے جو لوگ ہیں وہ اگر ان کمنٹلی طور پر کوئی پیشنٹ ہے تو وہ ان کو درباروں میں جا کے وہ باند دیتے ہیں سنگلوں سے رسیوں سے باند دیتے ہیں تو معاشرہ بیگ اپ انسان ہم کہاں اچھا بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے راکٹ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزادے اس بات کرنے کا یہ بات کی نہیں جاتی لوگو عمومن لیکن کیونکہ میں پچھلے تقریباً انتیس سال سے اسی فیلڈ میں ہوں اور میں نے اس فیلڈ میں بڑے بڑے ایسے ایسے کام دیکھے جو انسانیت کی تظلیل کرنے والے کام تھے میرے نیوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے لئے رول موڈل ہیں آپ سب کے لئے رول موڈل ہیں انہوں نے جو بات آج سے پندرہ سو سال پہلے کہی اور عملن کر کے دکھایا ہم ان کی عشق کا تو مظاہرہ کرتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں بہت بڑے عاشق رسول ہیں لیکن ان کے کام پہ ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے میرے نیوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزارنے کے طریقے بتائے تھے اگر ہم وہ چھوٹے چھوٹے سے مسلمان بن جائے تو پھر زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے لیکن ہم وہی جھوٹی باتیں پہلے گھوڑے دڑھانے پہ لڑائیاں ہوتی تھے آج گاڑی بھگانے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں آج بھی ہم جو ہیں وہ اپنی برادریوں پہ اپنی نسل پہ اپنی ذات پہ بہت فقر کرتے ہیں جبکہ فقر کرنا جو تھا وہ نیوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کو انہوں نے کہا کہ جو بندہ بڑا ہے وہ اس کا اخلاص کے بنیاد پہ بڑا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں پھر اس دور میں نیوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عورتوں کو عزت دی آج بھی ہمارے پاس عورت سیکنڈ گریڈ ہے آپ یقین کہ جو ڈاکٹ صاحب آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج بھی ہماری ماں بہن بیٹی اگر اس کو کوئی ذہنی بیماری ہو جائے تو وہ بہت پروپرلی بتا نہیں سکتی اس کا علاج نہیں کرایا جاتا اگر کرایا بھی جائے تو چھپا لیا جاتا ہے خدا نہ خاصہ کسی لڑکی کی شادی ہو جائے اور اس کے ذہنی اس کو پروپلم ہو جائے سمپل ڈپریشن ہو جائے تو سسرال والے کہتے ہیں جب بیمار ہمیں دے دی اور اس سے پہلے اگر وہ بیمار ہو جائے شادی سے پہلے تو ماباپ چھپاتے ہیں بتا نہیں سکتے ہیں یہ معاشرہ ہے سو کال مسلمان معاشرہ دنیا میں اللہ اس کے رسول پر بننے والا ایک واحد ملک پاکستان یہ معاشرہ ہے ہم روز یہ دیکھتے ہیں ہوتا ہوا تو یہ چینج آئے گا آپ جیسے لوگوں کی مدد سے یہ چینج آئے گا اس میڈیا کی مدد سے کہ جب ہم گھر گھر یہ تعلیم دیں گے کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے وے عمل کرنے والی بات اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سائنس بھی یہی کہتی ہے سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ بیمار ہو جائیں تو جالی بابوں کے پاس نہیں جانا نظر نہیں لگ رہی کوئی تاویز گھنڈے بھائی اگر اتنا بڑا جادوگر ہے اتنا تگڑا جادوگر ہے تو دعا سڑکیں اڑکیں تو بنا دیں ہماری بجلی کے مسئلے ختم کر دیں ابھی بجلی کے یہ جنیٹر چل رہا ہے تو بجلی کے مسئلے کم کرتے بل کم کراتے ان جادوگر سے یہ کہہ دیں یہ بھی بڑا سمجھا جاتا ہے ہماری سوچ ہی پہلے وہ جاتی ہے کئی نہ کئی اس بندے کو یا جو بیمار ہے جو منٹلی طور پر ڈسٹائب ہے کئی نہ کئی اس میں جن آت کا بھی اثر ہو سکتا ہے سر دیکھیں جن تو ویسے آج کل بہت بیزی چل رہے ہیں اور جن کو آپ نے بالکل انڈیسٹی میٹ کر دیا کہ وہ مجھ جیسے غریب آدمی کے اوپر آئے گا وہ بھائی کیوں نہیں بڑے لوگوں پہ آتا ہے عمران خان پہ نواز شریف پہ زداری صاحب پہ کیوں نہیں جن آ رہا میرے جیسے لوگوں پہ کیوں آ تو یہ ایک میتھ ہیں اور یہ ہمارا ان کا کاروبار جس سے چل رہا ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ بالکل جنوں کو انڈریسٹی میٹ نہ کریں وہ بہت سمجھدار ہیں تو ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہم پہ آ جائیں اور چینج کرتے رہیں یہ سب بہانے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذہنی بیمارگیاں جب اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آلٹی میٹلی پھر وہ مرڈر پہ خودکشی پہ یہاں تک ہو جاتا ہے پورا پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے تو میری ریکویسٹ تو آپ کے اس پرگرام کے تروں یہ لوگوں سے یہ ہوگی جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ذرا سب ہی انیس بیس لگے اپنے گھر میں چاروں طرف کہ بھئی اس کا کوئی بہیور چینج ہو رہا ہے تو کسی جالی بابی کے پاس جانے کے ضرورت نہیں آپ کے گھر میں بابے موجود ہیں آپ کے والدین موجود ہیں ان سے بڑا بابا کوئی ہو سکتا ہے ان سے بڑا بابا تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس جا کے بیٹھیں اچھا ایک اور بھی بڑا مسئلہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ فیملی سسٹم بریک ہو رہا ہے اور فیملی سسٹم بریک ہونے کے نتیجے میں جیسے ہم پہلے یورپ کو کہتے تھے کہ جی ماں باپ کا پتہ نہیں ہے بین بائیوں کو بتانی ہے تو فیملی سسٹم بریک ہو رہا ہے ہم فانٹن آو جیسے ادارے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے چیئرمن صاحب دکٹر عمجد ساقیب صاحب جو اخوت فانڈیشن کی بھی چیئرمن ہے ہمارے بھی چیئرمن ہے ان کا ویجن یہ ہے کہ ہر ڈیویجنل ہیڈکورٹر میں پاکستان کے اور اس کے بعد سوری پنجاب کے اور اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر فانٹن آو جیسے ادارے ہونا چاہیے کہ نمبر آف دی پیشنٹ بے تہاشا بڑھتے جا رہے ہیں اور خاص طور پر کرونا کے بعد تو یہ بے تہاشا جو انزائیٹی اور ڈیپریشن بڑھائی ہو پوری دنیا میں بڑھائی ہے پاکستان میں قالی نہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر اسی فیصد بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر فیملی سسٹم تکڑا ہو جہاں پہ لوگ موجود ہو جہاں فیملی میں انٹریکشن ہو جہاں اپس میں بات ہوتی ہو میں ایک حدیث جو ہے نا وہ ہر دفعہ شیئر کرتا ہوں اور میں آپ کے اس پروڈرام کے طرح ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں پر ضرور اس کا اثر ہو نبی پاکستان مزید نوی سے باہر نکلے تو سامنے کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے ایک عورت اٹھ کے آئی اور نبی پاکستان کے کا ہاتھ پکڑ لی اس دور میں جو مزید نویج اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہی مدینہ منورہ تھا کیونکہ جنرل بقی جو قبرستان ہے وہ باہر تھا شہر کے نبی پاکستان کا ہاتھ پکڑ کے وہ کان میں مسلسل بات کرتی رہی ہے اور ساتھ ساتھ چلتی جارہی ہے اور شہر تقریباً ختم ہو گیا ہے پسینہ جو ہے سخت گرمی ہے آپ کو پتا ہے سعودی عرب کا عرب کا جو غصہ میں کتنا سخت ہے پسینہ جو ہے وہ ٹپک رہا ہے ہوتے ہوتے پیروں میں چلا گیا ہے ایک صحابہ نے نبی پاکستان سے ریکویسٹ کی درخواست کی نبی پاکستان سے اس عورت کا دماغ ٹھیک نہیں ہے سر جواب سنیے گا زندگی کو بدلنے والا جواب نبی پاکستان نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بیمار ہے لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا جواب کیا ہے میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا ہم نے سر سننا ہی چھوڑ دیا ہم نے یہ احساس کرنا ہی چھوڑ دیا ہم نے کس کا سننا چھوڑ دیا جو ہمارے سب سے پاس ہیں وہ کون ہے ہمارے ماں باپ کون ہے ہمارے بہن بھائی وہ کون ہے ہمارے بیوی بچے ہمارے شدار ہمارے پڑوسی جو بالکل پاس رہتے ہیں سننا ہی چھوڑ دیا ہماری امپورٹنس کہاں ہو گئی یہ موبائل فون ٹی وی نیٹ پہ نتیجہ کیا ہوا ہماریاں موجود ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے جب وہ بم پھٹ جاتا ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز ٹائم دینا شکریں کس کو جو آپ کے بہت پاس رہتے ہیں اور وہ احساس ڈیولپ کرنا شکر ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لئے کہا تھا کہ میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا تو یہ ہمارے سامنے مثالیں ہمیں بہت زیادہ کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس اپنے گھر میں یہ مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس وہ گائیڈ لائنز موجود ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے معاشرے میں عدم برداش بیتعاشہ ہوئے میری ریکوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں سیکیٹری سے لیلیٹڈ باتیں ساری ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ جلدی سے ماف کر دیتا ہے اور مافی مانگ لیتا ہے معاشرے میں یہ تربیت دینا شروع کر دیں آپ دیکھیں معاشرہ کہاں جائے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں شکر گزاری کا element یہ جب تک جس معاشرے میں نہیں پیدا ہوگا لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا معاشرے میں بات نہیں چلے گی اس وقت تک سائیکیٹری کے ایشیوز بڑھتے رہیں گے اور پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ روڈوں پہ آ جائے گی بات اور آپ روڈ پہ کھڑو کے دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ کہا جا رہا ہے بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اہم موضوع پہ بات کی میں نہیں چاہتا کہ پروگرام کھلوز کرو لیکن مجبوری آئے جانا پڑے گا ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سید عمران جو کہ ساؤتھ ایشیا کے جو سب سے بڑے ادارے فاؤنٹین ہاؤس کے جو اہمیس ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے میزبان ڈاکٹر ایرماڈو کے اجازے دیجئے اللہ نے کہا